ہر نیکی اور اچھا عمل یہ انسان کی رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے اس میں چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بطور مثال پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان صحیح علاقیدہ ہو راسخ علاقیدہ ہو اور سنت پر چلنے والا ہو اپنی عبادات میں معاملات میں اخلاقیات اور عادات کے اندر بھی اتباع سنت کو سامنے رکھے دوسرے نمبر پہ جو فرائض ہیں اسلام کے واجبات فرائض ان کا ممکن حد تک اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کریں اور تیسری چیز جو حرام چیزیں ہیں ناپسند ہیں اسلام کی تعلیم میں ان سے مسلمان ہر صورت بچنے کی کوشش کریں اور ان کے قریب بھی نہ جائیں تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ ہے کسرت کے ساتھ اس سے غفار کرنا کسرت کے ساتھ اس سے غفار کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے پانچویں بات وہ یہ ہے کہ سلہ رحمی سلہ رحمی یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری کی یہ روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اسے لمبی عمر ملے تو اسے پھر رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے یعنی سلہ رحمی کرنا چاہیے اور لڑائی جگڑے سے اشتراب کرنا چاہیے اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یعنی خود بھی بچنا ہے خود بھی اچھے عمل حکم پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا ہے خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنے یعنی اس کی نشرواشات تو یہ چیز یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے پانچویں چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے اس پر راضی رہے اس پر شاقر رہے اللہ تعالیٰ کا شکوانہ کرے اور پھر یہ ہے کہ بہتری کے لیے جو جائز رستے اللہ تعالیٰ نے یعنی رزق میں اضافے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جائز رستے رکھے ہیں یعنی دیانداری سے انسان محنت کرے اور جو جائز ہیں طریقے رزق کمانے کے روزی کمانے کے ان کا برپور طریقے سے استعمال کیا جائے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے تو یہ وہ چند ایک بنیادی باتیں ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح صبح کی نماز یا ویسے نماز کا پابند بننا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے اور صبح کی نماز کے بعد سونے کو اپنا معمول نہ بنانا بلکہ جلد جلد اپنے کامکاج کے لیے ذمہ داری کے لیے نکلنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسنون اذکار ہیں رزق میں اضافے کے لیے جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اے اللہم اکفنا بحلالکہ نہ حرامکہ وآغرنا بفضلکہ منسواک یہ ہے اسی طرح یا حیو یا قیوم رحمتکہ اس ساگیت یہ بھی اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح دیگر جو دعائیں ہیں مسنون یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے تو مسلمان کی کوشش ہونا چاہیے کہ اسلام کے احکام پر پابند بھی اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرے اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش بھی کرے اور ساتھ ساتھ محنت اور جت و جہد کرے اور اللہ تعالیٰ پر توقل اور یقین بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقسیم پر مسلمان خوش بھی رہے اور صلح رحمی بھی کرے تو یہ چند ایک باتیں ہیں اسلام کے روشنی میں جو کہ انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے البتہ جو صرف سور واقعہ کی اس نیے سے تلاوت کرنا کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس بات میں میرے بھائی کوئی شبہ نہیں کہ ہر قسم کی نیکی وہ نماز کی صورت میں ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہے یا عمر بالماروح وہ نہی آن الملکر کی صورت میں ہے یا صلح رحمی کی صورت میں ہے یا کوئی اور صورت کوئی بھی نیکی انسان کی وہ رزق میں اضافے کا سبب ہے عمومی طور پر واللہ وآلہ وسلم علیکم